نور ہے جلسے میں دیکھو یارو جلوے حضور ہے نوران جلسہ دیکھو کتینا سہانا نبی کا دیوانا سب ہے نبی کا دیوانا تے با بلانا کا تے با بلا کے دل کی آپ لوگ اگر آہستہ سے بھی سوان اللہ بول دیں گے تو چل جائے گا میں نے آہستہ سے بولا تھا آپ نے ماشاءاللہ بیداری کا ثبوت دے دیا یہ جو آپ نے ابھی اپنی ماتے کی نگاہوں سے بچوں کو دیکھا نات پڑھتے ہوئے اس سے کچھ میسز حاصل کریا میری زبان کہ تھیرو آپ میسز لے جائیں آپ دیکھیں کہ حالات ہندوستان کے کس طرح ہیں مدرسہ داراللومت آیو شریعہ ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں جس کا پہلا مدرس مہی تھا پہلا شٹاف مہی تھا اس کے بعد علمائی کرام آتے گئے اور لوگوں نے اپنی محنت جتائی اور یہ بچے تقریباً 23 بچے لگ بک 24 بچے یہ محنت جو آپ نے دیکھی یہ امام صاحب نے بتایا کہ یہ دو چار مہینے کی محنت ہے جو انہوں نے کوشش کی بچوں پہ اپنا اثر دکھایا اور ساتھی ساتھ امام صاحب نے موزن صاحب نے ٹریس نے یہاں کے ذمہ دار نے بچوں کو سوارا پوسا اور یہاں تک لیتر آئے اسے ایک میسز لے جائیں کہ آج ہمارے بچے جو بھٹک جاتے ہیں گانے اور ایف ایم وغیرہ وغیرہ جو بھی سوشل میڈیا پر نیچ دیٹک ٹاک پیس بک اسٹاگرام وغیرہ یوز کرتے ہیں گلت طریقے سے یوز کرتے ہیں ان کے لیے میسز دیئے یہ بچے ان کے لیے دیکھ لیں کہ الحمدللہ بلعالمین کم عمر ہے اور ناتے شہی برار گروہ نانے کا طریقہ انہیں محصر آیا بہت قابل مبارک بات ہیں یہ بچے ان کے والدین ان کے گھر والے ان کے رشتہ دار اہلیان محلہ جو اتنی پیاری محفل اتنے کم وقت میں اچھے طریقے سے سجایا یہ کرسی یہ اسٹیز علماء اکرام کو بلانا علماء اکرام کا تام کا اندیام کرنا مائک کا اندیام کرنا یہ یہاں کے عراقین نے جو محنت دکھائی ساتھ ہی ساتھ ضرورت یہ ہے کہ یہ پروگرام تو ہونا ایک تھا گھڑی میں ساڑھے دس بچ چکے ہیں پرمیشن بھی ساڑھے دس دس گیارہ بے تک کے رہتا ہے مگر اس میں دو پروگرام اٹن ہو گئے ابھی بچوں کا پروگرام ساڑھے دس ہو گیا یہ ختم ہو گیا ابھی ایک پروگرام اور بچا ہے مفتی صاحب کبلہ اور حضرکاری صاحب کبلہ دونوں گئے ہیں ابھی نمبر قرآن دازی کرنے کے لیے اس کے بعد اعلان ہوگا اس میں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی جو ٹریش لوگوں کی کمی ہے یا تو اس میں کمی یہ رہ گئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک پروگرام کا ذابطہ نہیں بنایا میں کسی کے تنظر نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں ہر نفس سے مقصود ہے اسلاح مفاسد نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ کا مرض ہے اس کو چیڑے گا پھاڑے گا اس کے بعد میں وہ مرہم بھی لگائے گا تو اب ڈاکٹر کو آپ گالی نہیں دو گے ڈاکٹر صاحب میرا پھاڑ دیئے میرا شیڑ دیئے بلکہ اس نے بعد میں آپ کو مرہم بھی لگایا تو میں بس اسلاح کرنے کے لیے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کے درمیان جو بھی دس پندرہ بیس منٹ مجھے جھیل لیں کیونکہ مجھے بارہ سنتے رہتے ہیں آپ میں کہہ رہا تھا کہ کچھ کمی محسوس ہوئی یا تو بچوں کا پروگرام امام صاحب سے مل کر مغرب کے بعد ایک اچھے طریقے سے جو ہوتا ہے وہ کر لیا ہوتے یا پھر ایک پروگرام کینسل کر کے علماء کرام ہولا بچوں پہ ہی رکھ دیتے ہیں تو تو سننے بھی مزہ آتا اور سنانے بھی مزہ آتا تو یہ کمیہ رہ گئیں کہ آپ پہلے ایک جھٹ ہو جائیں جیسے اب کسی کا نام تو مجھے لوگوں کا بہت نام یاد ہے جو بھی ذمہ دار حضران تھے ان سے میری مہدبانہ گجارش ہے کہ چیزوں کا خیال رکھیں اور دوسری چیزیں علمائی کرام نے نوٹس کیا یہاں بیٹھ کر کہ آپ لوگ کو بچوں کے ڈریس پہ دھیان دینا ہے پاکی آدھا ایمان ہے آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں صبح ساتھ بجو اٹھائیں گے اسے نہلائیں گے اسے پورڈر لگائیں گے کریم لگائیں گے اس کے بعد ماں یا باپ اسے اسکول تک لے آکے چھوڑتا ہے مگر وہی بات جب مدرسے کی آتی ہے تو آپ نے اس پہ توجہ نہیں جاتے ماں باپ گھر میں سوئے ہیں بچوں کو کہتی ہے جاؤں مدرسہ سلام ہو رہا ہے پہنچ جاؤ بچہ اٹھا مو دھویا ہے یا نہیں دھویا ہے مدرسہ پہنچ جاتا ہے ضرورت یہ ہے کہ والدین جو ہوتے ان کی سب سے بہت ضرورت یہ ہے کہ اسے تیار کرے بچوں کو چاہے اردو میڈیم سے ہوں چاہے انگلیش میڈیم سے ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہیں والدین کی ذمہ داری ہیں مہاباپ کی ذمہ داری ہیں ہر وہ شخص جس کا بچہ دارالوم تاہیو شریعہ میں پڑھ رہا ہے آپ کے اطراب میں بہت سے مدرسے ہیں دارالوم قادریہ ہے گریب نواز ہے بہت سے مدرسے ہیں تو جب آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تو اس میں سوار کے بھیجیں اس کے بالوں کو سوار دیں اسے اچھی تیار کریں اس طرح تیار کریں کہ جس طرح اگر یہ ماحول آپ کا بن گیا نا تو آپ کے بچے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو لہٰذا میں زیادہ تفسیر منا جاتے ہوگے میں یہ پروگرام جو بچوں کا تھا یہاں پہ شٹاپ ہوا ابھی کچھ دیر کے بعد یا پروگرام ختم ہونے کی بیچ میں جو بھی اول یا دوام یا سوام نمبر پہ بچے آئے ہوئیں گے مختی صاحب کی بلا حافظ کمر صاحب جو ہیں جو وکیل دو ہیں یہ آئے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنا جو بھی ہے پیش کریں گے اس کے حساب سے بچوں کا نام لیا جائے گا آپ لوگ مجھے سنیں گے میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا آپ لوگ مجھے سننے کے ریڈی ہیں کون کون ریڈی نہیں ہاتھ اڑا کے بتائیں سبھی لوگ ریڈی ہیں اچھا کرسی اگر خالی ہوگر میں جس کو دکھ رہا ہوں وہ لوگ کرسی بھی بیٹھ جائیں اور جن کو نہیں دکھ رہا ہوں آہستہ سبان اللہ بول دیں ماشاءاللہ آپ لوگ جاگ میں انہیں سب کو دکھ رہا ہوں ماشاءاللہ شاعر کہتا ہے کہ مصرا میں پڑھتا ہوں آہستہ سے پڑھ کے نکل جاتا ہوں آپ لوگ سبان اللہ بولیں گے تبھی بھی چلے گا اور نہیں بولیں گے تبھی بھی چلے گا جو سبان اللہ بول دے گا اس کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا تو میں ایک مشرا پڑھ دیتا ہوں چھپکے سے پڑھ دیتا ہوں کمی لوگ سبان اللہ بولیں ارب کی سرزمین پر کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں مدینے اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں بہت آہستہ سبان اللہ آپ نے کہا ہے دونوں ہاڑوں گاڑ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ میں سوچے کی لیٹ نہیں ہے میں بہت خوبصورت ہوں ماشاءاللہ میری امیان کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند کا توگڑا ہے ہونا بھی چاہیے حرمان باپ کے نزدیک اپنا بیٹا چاند کا توگڑا ہوتا ہے غلط تو نہیں کہنا چاچا آپ لوگ زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی زندہ رہوں گا جس طرح آپ لوگ سپورٹ کریں گے اس طرح میں آپ کو واڑ دوں گا ہاں ٹھیک ہے شیئر سنیں عرب کی سر زمین پر کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں مدینے اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اب ہی ساکھ 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 آپ کوا شیئر اللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں آپ بھی آجتہ سوال اللہ بول دے اسٹیڑ والے جندا رہیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہیں عرب کی سرزمین پر کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں مدینے اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں میرے سرکار کا دیوانہ ہے گافل نہ کہہ دینا میرے میرے سرکار کا دیوانہ ہے گافل نہ کہہ دینا ارے اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں عرب کی سرزمین پر کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں مدینے اور جنت کی ملاقاتیں اور جو اور سے کہہ دے سوان اللہ اورے ہاتھوں گڑھا کہہ دے یا رسول اللہ ہاں بس مجمعہ سا بیدار بیج میں کرسی ماشا اللہ ہاں زندہ آباد ہاں گلاں بھائی اب اس ٹیسے نعرہ نہیں لگے گا اب جو نعرہ لگے گا سامنے سے لگے گا آپ لوگ میں تو کہہ دیں گے لوگ سیٹنگ ہے کہ ہماری سیٹنگ کچھ نہیں ہے آپ لوگ کی نعرہ لگا سکتے ہیں ماشا اللہ ہاں اگر بیدار ہو تو نعرہ سے جواب دیں گے سوان اللہ ماشا اللہ سے جواب دیں گے اب کے تھے میں کہہ رہا تھا عرب کی سرزمین عرب کی سرزمین پر کچھ ایسی راتیں بھی ہوتی ہے مدینے اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہے میرے سرکار کا دیوانہ ہے گافل نہ کہہ دے نا اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں اور ایک مصرہ پڑھ دوں آہستہ سے آپ لوگ کہیں تو ایک مصرہ پڑھ دوں کون کو نہیں سننا چاہتا یہ بتا دے سب سننا چاہتا بیدار ہے ماشاءاللہ دیکھئے ایک مصرہ غریب نواز کانفرینس کے حوالے سے یہ مصرہ بہت پرانا ہو چکا ہے مگر میں پڑھنا چاہتا ہوں اس جس کے معاہول میں کہ غریب نواز کی شان میں اگر یہ آشار میرے قبول ہو گئے تو انشاءاللہ تبارہ و تعالی میری حاضری بھی قبول ہو جائے اور آپ کی بھی حاضری بھی قبول ہو جائے پورا مجمع کہے تھے یا رسول اللہ کہ خاجہ نے غریبوں کی قسمت کو جگہ ڈالا کون کو عجمیر شریف گیا ہے یہ بتا دیا عجمیر شریف جو جو گیا وہ ہاتھ اڑا دیں عجمیر جو جو گیا ہے ماشاءاللہ اب جو لوگ نہیں گئے وہ ہاتھ اڑا کر سباناللہ بولیں گے غریب نواز اسے بلا لیں گے اپنی برگاہ میں چاچہ آپ لوگ بھی بول دیں بھائی عبدالعالم بھائی بیٹھیں شاہد جو ماشاءاللہ یہ بھی جانا چاہتے ہیں سب لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھ اڑا دیں یا رسول اللہ خاجہ نے غریبوں کی قسمت کو جگہ ڈالا نانا کا مدینہ بھی عجمیر بنا ڈالا اب جو لوگ مدینہ نہیں گئے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جائیں مدینہ پہنچ جائیں گے آپ خاجہ نے غریبوں کی قسمت کو جگہ ڈالا نانا کا مدینہ بھی عجمیر بنا ڈالا اور جنت 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 شہے جیلا نے باٹی جو مریدوں کو تو خاجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا تو خاجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا آپ حضرات نعرہ بھی لگا سکتے ہیں مجھ میں سے مرحبا مرحبا اللہ اکبر اللہ کرن کی جلدی شادی ہو جائے آپ لوگ آمین کہہ دیں سبان اللہ بس بیدار رہے ہیں بیدار رہے ہیں بس مجھے بیداری چاہیے آپ کی اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے ماشاء اللہ ضروری ہے بھئی آپ لوگ ہز رہے ہیں ماشاء اللہ مسکراتے رہے ہیں ہزتے رہے ہیں